اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ ثمہ الحمدللہ آج ایک نئے موضوع کو شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے نماز کا موضوع اللہ تعالی نے وقت کے اوپر مسلمانوں پر نماز کو لازم قرار دیا ہے مومنوں کو لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس کو اپنے وقت پر ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں روزانہ کرنا ہے جسے ہمیں روزانہ کے بنیاد پر کرنا ہے اور یہ ہم پر یعنی ایسا ہے جیسے اس کے کیے بغیر ہمارا دن نہیں گزر سکتا اور یہ اسلام کے ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے تو مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ کی گئی سٹوڈنٹس کی طرف سے سننے والوں کی طرف سے کہ پلیز نماز کو نماز کی گرامر کو اس کے عذکار کو ترجمہ اور تفہیم کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں اس موضوع پر کافی دن سوچتا رہا کہ کس طرح سے میں اس کو پلان کروں تو بہت ساری چیزیں میرے سامنے تھیں کوئسٹن کھڑے ہوئے تھے جس کے وجہ سے میں اسے آوائیڈ کر رہا تھا لیکن چونکہ میں اس کام کو ادھورہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک چیز کو لے لوں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دوں تو میں نے پھر بعد میں فیصلہ کیا اللہ نے میرے دل میں ڈالا میرے ارادے میں ڈالا کہ مجھے کیا کرنا ہے میرے دل میں اللہ نے یہ خیارات ڈالے کہ نماز کے بارے میں یہ پروگرام کس طرح سے کیا جائے تو بہت ساری سوچ و بچار کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا اللہ نے یہ فیصلہ مجھ سے کروایا یا میرے دل میں ڈال دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا نماز کو تین حصوں میں میں تقسیم کروں گا نماز سے پہلے کے عامال نماز کے درمیان کے عامال اور نماز کے بعد کے عامال تو بنیادی طور پہ میں نماز کے ٹوپک کو تین حصوں میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ آج میں آپ سے اس کا پہلا حصہ شیر کروں گا کہ نماز کے جو عملی اقدام ہے اس سے پہلے کے کرنے کے کیا اقدامات ہوتے ہیں ہمیں نماز کو کیسے لینا ہے نماز کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے نماز کا مطلب کیا ہے اور نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے ہمیں کون سے ایسے عامال کرنے ہیں جو ہمیں نماز سے ہم جڑ جائیں کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ ان دلائر اور ان احادیث کو بھی رکھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے روایت کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں بات جو ہے واضح ہو جائے نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیں روزانہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے ہمیں روزانہ اللہ سے بات کرنی ہے میرے آپ کے ہم سب کے لیے ایک سوال ہے امپورٹنٹ ترین سوال پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ان تمام باتوں کو سنیے گا سکپ نہ کیجئے گا مجھے اس ویڈیو کے ٹائم سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ میں اس کو مونٹائز نہیں کرتا میرا نام مونٹائز کا ارادہ ہے میرا ارادہ ہوا تھا لیکن میں نے کینسل کر دیا مجھے خود سے شرم آئی کہ مجھے کیا ضرورت ہے مونٹائز کرنے کی اللہ تعالیٰ کا دیا بہت ہے مجھے مونٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ میں کسی ویڈیو کو مونٹائز نہیں کروں گا تو مجھے مونٹائز کی فکر نہیں ہے آپ سکپ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا سکپ کریں جی مونٹائز کے اوپر مونٹائز پر فرق پڑتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سکپ کریں یعنی مونٹائز کے حوالے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ آپ کے لئے بہت ساری باتیں مس ہو جائیں گی میں چاہتا ہوں کہ آپ سکپ نہ کریں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ سے پانچ مرتبہ یعنی پانچ مقصوص اوقات میں ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو کیا ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں میرا خیال ہے میرا ذاتی گمان ہے یہ بہت سے ہوں گے ایسے بھی لیکن ہم میں سے اکثریت اسے ملاقات نہیں لیتی بلکہ اسے ایک وہ فرض سمجھ کے ادا کرتی ہے کہ بس ہمارا چونکہ جنت میں جانا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لئے ہم بس نماز ادا کرتے ہیں ہم نماز قائم نہیں کرتے کیا ہماری نماز میں خوشو خضو شامل ہے کیا ہم واقعی نماز میں ہوتے ہیں کیا ہمیں واقعیت پتا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں کیا ہم اس طرح سے نماز میں حاضر ہوتے ہیں جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے کیا ہم نماز کے اوقات کا اس طرح سے خیال کرتے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تو یہ وہ تمام باتیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو اپنی اس کوشش کے ذریعے آپ تک پہنچا سکوں میں آپ کو پڑھا نہیں رہا میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں ریمیمبر کروا رہا ہوں وہ جو ہم بھول چکے ہیں آپ میں ہم سب ایک دوسرے سے سوال کریں یہ نماز ہم نے کب سیکھی نماز ہم نے بچپن میں سیکھی ہمارے والدین نے سکھائی ہمارے اساتذہ نے سکھائی تو کیا خیال ہے اس نماز سے لے کر آج تک کی نماز میں کوئی فرق پڑا کیا ان کی رقات میں اضافہ ہوا کیا ان کی اذکار میں اضافہ ہوا کیا اس کی قرات میں اضافہ ہوا کیا اس کے وقت میں اضافہ ہوا کہ ہم پہلے پانچ منٹ پڑھتے تھے اور اب ہم دس منٹ میں پڑھتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب ہم تین منٹ میں پڑھتے ہیں اور پہلے ہم پانچ منٹ میں پڑھتے تھے غور کیجئے گا آپ نے اور میں نے ہم سب نے اپنا حساب کرنا ہے بہت سارے لوگ ہیں نماز کے علاوہ اور بھی بہت سارے عامال ہیں لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں روزانہ کرنا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں فرمایا کہ نماز برائی سے روکتی ہے اب وہ یہ ہماری نمازیں ہمیں برائی سے کیوں نہیں روک رہی کیا وجہ ہو گئی کہ نمازیں برائی سے نہیں روک رہی دیکھیں نماز برائی سے اس وقت روکے گی جب ہم اسے فرض سے ہٹ کر اس کو اور ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ساتھ ملقات کی طرف لے کر جائیں گے اس میں خضو کو داخل کریں گے اس کے الفاظ کو ہم سمجھیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے ہم وہ کریں گے اور نماز کے بعد جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ نماز برائی سے روکے گی نماز جھوٹ سے بھی روکے گی نماز غیبت سے بھی روکے گی نماز گانے باجے سے بھی روکے گی نماز بہت سی برائیوں سے روکے گی لیکن یہ اس وقت روکے گی جب ہم نماز کو صرف اس لیے ادا نہ کریں کہ ہمیں نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے اور ہم نے بس وہ فرض نماز اپنے گلے سے اتارنا ہے یہ بوجھ ہے ہمیں ایک اتارنا ہے جس وقت تک ہم اسے بوجھ سمجھتے رہیں گے تو بھول جائیں کہ نماز ہمیں برائیوں سے روکنے والی ہے پتہ نہیں روکنے والی نماز ہمیں برائی سے اس وقت روکے گی جب ہم اس کا شوق اور انتظار کریں گے جب ہم اس میں شوق سے داخل ہوں گے ہم وقت کا انتظار کریں گے کہ نماز کا وقت آنے والا ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو یہ تمام باتیں اس وقت ہوں گی جب ہم ان اسلوب کو ان باتوں کو اپنا لیں گے جو میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی مسئلہ کی جھگڑے سے باہر نکل کے بات ہو دیکھیں میں کسی مسئلہ کے بارے میں نہ کوئی بات کروں گا نہ کرنا چاہتا ہوں اور بہت آسان طریقہ ہے مسئلہ کے اوپر بات کرنا دیکھیں اس وقت موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے اگر کسی کو مشہور ہونے کا شوق ہے نا وہ ایک دوسرے کے مسئلہ مختلف مولاناہ کی عزتیں اچھانا چرو کر دے وہ مشہور ہو جائے گا تک ہی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی میں نے شاید کتاب میں پڑھا تھا یہ ان کے بیان میں سنا تھا یہ مجھے بھول گیا ہے البتہ وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک نوشتہ لکھا اخبار میں ایک کولم جسے کہتے ہیں اور وہ کولم انہوں نے اپنے والد صاحب سے شیئر کیا اور والد صاحب کو دکھایا یہ اپنی جوانی کی بات بتا رہے تھے وہ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ جن کے لیے تم نے یہ لکھا ہے نا وہ تو تم سے بہت خوش ہوں گے لیکن جو اس کے مخالف ہیں وہ اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہیں گے وہ اس کو سننا بھی نہیں چاہیں گے دیکھیں جو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کسی دوسرے مسئلک کے بارے میں بات کرتے ہیں تم اس طرح نفرت سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر سمجھنا نہیں چاہتے وہ سن نہیں سکتے وہ سمجھتے ہی نہیں وہ جو نفرت ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے تو اللہ دلہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ مسالک کے جھگروں سے بچائے اور میں بھی آپ کے ساتھ نمازِ نبوی شیئر کروں گا میں نہ تو آپ کے ساتھ نمازِ ہمبلی شیئر کر رہا ہوں نہ نمازِ حنفی نہ نمازِ شافعی دلائل موجود ہیں باقی علماء ماشاءاللہ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں اور آپ سننے والے بھی مجھ سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں خدا نہ خواستہ کسی کی غلطی نکالنے کے لئے یہاں پر آیا ہوں تو میں نماز کو تین عیسوں میں جیسا کہ میں نے آپ سے آپ سے گزارش کی کہ نماز کو تین عیسوں میں تقسیم کروں گا نماز سے پہلے کے عمال نماز کے دوران کے عمال اور نماز کے بعد کے عمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کے حکامات سے ثابت ہیں جن کو ہمیں کرنے کا آپ نے کہا آپ نے مشورہ دیا آپ کے صحابہ نے عمل کیا تو نماز پہلی بات ہے نماز نماز اردو میں کہتے ہیں اور اس کا عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے سلاتن سلاتن اب اس کے معنی کیا ہیں اس کے ٹوٹلی تین معنی بیان کیے گئے ہیں پہلا معنی یہ ہے کہ یہ اس کو یعنی جو نماز کا نام دیا گیا ہے یہ نماز اس کا نام ہی نماز ہے سلاتن جیسے رسول اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْزَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ یعنی اپنے رب کے لیے نماز عطا کیجئے تو یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ نماز کے معنی میں عمر کا سیگا ہے نماز ادا کیجئے آپ نماز ادا کیجئے یہ ایک معنی ہے دوسرا معنی جو ایک آیت سے لیا جاتا ہے اُلَاِقْعَالَيْهِمْ سَلَوَاطُمْ مِرْرَبِّهِمْ سُورَ بَكْرَةَ سے لیا جاتا ہے اس میں جو نماز کا معنی لیا گیا ہے وہ رحمت کے معنی لیا گیا ہے رحمت رحمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی پہلے میں ہی جو آیت میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ نماز کے معنی میں ہے دوسرے میں رحمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے ہیں نا اللہم سلی علی محمد اب یہاں پہ سلی یہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ بھی عمر سیم سیم سیخہ ہے اللہم سلی میں اب اس سلی کا مطلب کیا ہے اس سلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے پروردگار آپ نماز ادا کیجئے نہیں اب نہ تو وہاں ہے کہ آپ دعا دیجئے وہاں پہ یہ رحمت کے معنی میں استعمال ہوئے اللہم صلی علی محمد اے اللہ عز و جال اے ہمارے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما تین ان پر رحمت کر تین تیسرا جو لفظ استعمال ہے وہ وصلی علیہم قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے وصلی علیہم اب اس میں آپ کو یہ جو حرف جر استعمال ہو رہے ہیں نا پریپوزیشن یہ بھی ان کے معنی چینج کر رہے ہیں وصلی علیہم اب یہاں پہ ہے انتاکسہ فائل ہے وصلی علیہم آپ ان کے لئے دعا کیجئے یہ صحابہ کے لئے جب ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے لئے دعا کا حکم دیا تھا کہ وصلی علیہم کہ آپ ان کے لئے دعا کیجئے تو نماز کے تین معنی آگئے ایک نماز پروپرلی دوسری یہ رحمت تیسری یہ دعا کے طور پر استعمال ہو تو یہ نماز کی ٹوٹلی تین معنی ہیں اب نماز ادا کرنے سے پہلے کہ جو کام ہیں وہ ہمیں کیا کرنے ہیں دیکھیں جی نماز کا وقت ہو گیا اب ہمیں نماز اچھا ایک اور چیز میں امپورٹنٹ نماز کا ترک کرنا یہ بات جیاد رکھ لیں کہ نماز کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں آتا ہے کہ جس کی نمازیں پوری ہو گئیں اس کا حساب آسان ہو گیا سب سے پہلے نماز کا حساب ہو گا تو یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا آپ سے یہ پوچھ رہا ہے مجھ سے یہ پوچھنا بھی کتنا کمایا تھا کتنا مال خرچ کیا کیا پلوٹ بنائے کیا جائداد بنائی کیا یہ سوال ہونا ہے یہ سوال نہیں ہونا پہلا سوال نماز کا ہے دیکھیں بھائی ہمارے سامنے پرچہ آؤٹ ہے ہمیں پرچہ تلاش نہیں کرنا آئینوں کی طرح ضرورت نہیں ہے پہلی بات کلیر ہے نماز کا کوئسٹن ہے نماز ادا کی یا نہیں کی اس کا سوال ہمیں سب سے پہلے اس کی پریپریشن کرنی ہے اس کی فکر کرنی ہے آپ میں ہم سب اپنی زندگیوں میں ذرا گہرائی سے نظر دوڑائیں کہ اس چیز کی اہمیت ہمارے سامنے زیادہ ہے کیا نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا ہمیں کمائی کی اہمیت زیادہ ہے ہر آدمی پہ کمائی کا بھوت سوار ہے نمازوں کو بھول چکے کئی لوگ تو نمازیں قضاء کر جاتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی میرے پاس پاکستان میں گھر پہ کام ہو رہا تھا تو جو مزدور آتے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے میں انہوں نے کہتا تھا کہ یا نماز پڑھا کرو وہ کہتا تھا کام فرقتوں کریے کام کے میں کریے نمازیں پڑھتے رہیے یعنی میرے کہنے میں نے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھا کریں میں آپ کے اس وقت کو نہیں لینے والا نہ ہی آپ سے زیادہ کام لیا جائے گا آپ نماز اپنے وقت پر پڑھا کریں اس میں سے ایک آدم نے پڑھنا شروع کر دی باقی ہنس ہنس کے ٹال دیتے اب سارا دن وہ بیچارہ میند کرتا تھا دس بارہ گھنٹے وہ مزدوری کرتا تھا لیکن نماز کے لئے اس کے پاس وقت نہیں تھا نماز بڑھنے کو حمد نہیں ہوتی نماز بڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا مجھے بتائیں اس روزی میں کیا برکت آئے گی کیسے برکت آئے گی کہ تم اللہ کے سب سے بڑے حکم کو ہی توڑ کر بیٹھے ہو تو نماز سے پہلے کچھ کام کرنے کے ہیں ایک تو نماز ترک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے متعلق ایک تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جابر سے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مَا کَانُ يُفرِّقُ بَيْنِ الْكُفْرِ وَالْإِمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْآمَالِ فِي اہدِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کیا چیز تھی جس کے ذریعے آپ کفر اور ایمان میں فرق کرتے تھے انہوں نے جواب دیا نماز وہ چیز تھی جس کے ذریعے ہم کفر اور ایمان میں فرق کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا جس وقت ان کو خنجر مارا گیا آپ کو جب چھوڑا سا ہوش آیا تو آپ نے نمازیوں کے متعلق سوال پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی تو وہاں پہ آپ نے ایک جملہ فرمایا جس نے نماز چھوڑی آپ میں نظر دورائیں آپ نے ارز گرد کون وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑتے کون وہ ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے قریبی دوست ہمارے رفقہ ہمارے ہم مجلس کون ہیں جو نماز نہیں پڑتے خدا رہا ان کی فکر کریں ان کی فکر کریں وہ آپ کے بھائی اصل محبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ ہم آگ میں جاتے ہوئے کو پکڑیں یہ اصل محبت کا تقاضی ہے یہ محبت کا تقاضی نہیں کہ وہ جو مرضی کرتا رہے ہم اس سے تنگ نہیں کر سکتے محبت کا تقاضی ہے کہ اسے پکڑیں اسے سمجھائیں اس کو گائیڈ کریں اس کے بعد نماز پر جانے کے کچھ عذاب ہیں اس سے پہلے لباس لباس ہم لباس کیسا چنتے ہیں دیکھیں ہم میٹنگز میں جاتے ہیں ہم انٹرویوز دینے جاتے ہیں ہم بوسز کے سامنے جاتے ہیں دیکھیں نماز بنیان میں اور وہ نکر جو آپ کے گھٹنوں سے نیچے چلے گی کی نماز اس میں بھی ہو جائے گی لیکن خود اندازہ کریں کیا یہ نماز نماز ہوگی کیا یہ آداب ہوں گے کیا یہ اللہ جلالہ کے سامنے کھڑے ہونے کی آداب ہوں گے خضو زینت اکم زینت اختیار کرو کب مسجد آتے ہوئے قرآن پاک میں ہے کہ مسجد آتے ہوئے زینت اختیار کرو زینت کے اچھا لباس پہنے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا لباس پہنے جس کو آپ پہن کر یعنی بڑے لوگ جو عزمہ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہوئے جھجک محسوس نہ کریں یعنی ایسا لباس چنیں کہ جو آپ کسی بڑے آدمی کے سامنے جب اس کو پہن کر جائیں تو آپ کو شرمندگی نہ ہو ایسا لباس نماز کے لئے پہننا ضروری ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جیسے میلے کچھ ایلے اٹھے نماز پڑھنے آگئے جو لوگ کام کرتے ہیں مزدوری کا کام کرتے ہیں ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں وہاں دکان پر اپنی جوب میں جہاں پہ ایسا کام ہے کہ جہاں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں کیا ایک صاف صدر لباس لٹکانا مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے کتنی دیر لگے گی اس کمیز اور اس چلوار کو پہننے میں مجھے نہیں خیال عورتیں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں جیسے تیل لگا ہوا جو صفائی کے دوران جو کچھ لگا ہوا کیا یہ عداب نماز ہیں کیا یہ اللہ رب العزت اللہ جلال جلالہ سے میٹنگ کا طریقہ ہے اس کا مطلب ہمارے دل میں میٹنگ کا خیال نہیں ہے ہمارے دل میں صرف اس فرض کو قضا کرنے کا خیال ہوتا ہے کہ اب ہم نے یہ فرض ادا کرنا ہے ایک بوجھ ہے جیسے اتارنا ہے نہیں میرے بھائی دیکھیں مجھے بتائیے سار سترے کپڑے کا کسی کے پاس نہیں ہوں گے دیکھیں سار سترے کپڑے پہننے میں غربت امارت کا کوئی فرق نہیں ہے جس آدمی کے پاس جس درجے کے اچھے کپڑے ہوں گے وہ اس اچھے کپڑے کو پہننے کے نماز ادا کریں اس میں غریبی امیری کا کوئی دخل نہیں ہے ایک غریب آدمی ہے جو اس کے پاس سب سے قیمتی ہے وہ اس کا سب سے قیمتی کپڑا ہے اسے پہنے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے جائے اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے نا کہ اس کے پاس یہ سب سے قیمتی لباس ہے جو میرے لئے پہن کر آیا ہے میرے سامنے سے انزیمت اختیار کی ہے کیا خیال ہے ہم یہ گندے کپڑے پہن کر انٹریوز میں جائیں میٹنگ میں جائیں بوسز کے سامنے جائیں تو کیا ہوگا کیا خیال ہے آپ کا میرا ہم ذرا تھوڑا اس طرح بھی سوچا کریں آپ ہمیں بچوں کو چورو سے بتانا ہے کہ مسجد میں ساف ستھرے کپڑے پہن کر جانا ہے پانچ وقت نماز ادا کرنی ہے آپ لباس رکھ لیں نماز کے لئے کہ تب نماز پڑھنے جانا یا میرا نہیں خیال سوائے دل بوجھل ہوتا ہے تو ہم پانچ منٹ اگر وہی کسی دوست سے ملاقات کرنے جانا ہے تو آدھا گھنٹہ تیاری میں لگا دیں گے آدھا گھنٹہ تیاری میں لگا دیں گے اور خواتین تو ما شاء اللہ ایٹ ڈیٹھ دو گھنٹے تو کھئی نہیں گئے نا تیاری کے لئے تو نماز اللہ رب العزت مالک الملک رب العالمین سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں یہ خیال آپ کو مجھے یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں اس کھڑے ہونے کے لئے ہمیں اپنے ذہن جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہماری نمازوں میں خوشو خوضو پیدا نہیں ہوگا یہ تمام وہ کام ہے جو خارج السلاح ہیں نماز سے پہلے ہیں لباس اچھا اختیار کرنا پاکی اختیار کرنا یعنی وضو کرنا اپنے آپ کو پاک کرنا اس کے الگ ہے وضو ہے غسل ہے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں پھر نماز کی طرف جانا یعنی نماز کے لئے جانا اب نماز کے لئے جانے کے عدد آپ کیا ہیں گھر سے نکلیں احسن ہے کہ آپ وضو گھر سے کر کے چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ وضو گھر سے کر کر آ کرتے تھے اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ غسل خانے نہیں ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن آپ کی سنت میں تو شامل ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے آ کرتے تھے اور کیا بگڑ جائے گا اگر آپ گھر سے وضو کریں گے اور وہ مسجد تک چلتے آئیں گے آپ وضو جیسی برکت میں داخل ہوں گے آپ وضو جیسے عبادت کے اندر داخل ہوں گے با وضو مسجد میں داخل با وضو قدم رکھ رہے ہیں آپ بتائیں آپ کا تو فرشتہ بھی ہلپ کرے گا نماز میں جانے کے لئے آپ کا دل بھی اور گھر سے نکلیں دل کے اندر یہ تیہ کر لیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں موبائل کو سائلنٹ کریں موبائل کو سوچ آف کریں سائلنٹ کریں مجھے یاد ہے کہ ہم انٹرویو دینے جاتے تھے میں نے کافی کمپنیوں کے انٹرویو دیئے ہیں تو موبائل بند کرنا یعنی سائلنٹ سوچ آف اور بار بار نکال کے دیکھنا کنفرم کرنا اس اٹ سوچ آف اور نو یہ کیا تھا یہ استحضار تھا کہ میں میٹنگ میں جا رہا ہوں انٹرویو میں جا رہا ہوں بہت سارے پینل بیٹھا ہوگا تو وہاں پہ کوئی کسی کی کال نہ آ جائے تین تین بار موبائل چیک کرنا یہ میں نہیں ہر آدمی کرتا ہے تو کیا ہم مسجد جاتے ہوئے اپنے موبائل اتنی بار چیک کرتے ہیں کیا مسجد جاتے ہوئے ہمارا دماغ حاضر ہوتا ہے نہیں مسجد جاتے ہوئے میں فکر ہوتی کس کا میسج آ گیا کس کا نہیں رہ گیا مسجد جانے سے پہلے کہ آداب میں اب موبائل بھی ایک داخل ہو چکا ہے تو موبائل کو ہمیں بند رکھنا ہے موبائل کو سائلنٹ رکھنا ہے اپنے دل کو حاضر کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم رب العالمین سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہم رب العالمین سے ملنے جا رہے ہیں بات کرنے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے جا رہے ہیں تیز قدم نہیں اٹھانے کوشش کریں پیدل چلیں اگر مسجد قریب ہے تو آپ پیدل چل کر جائیں آپ کے ہر قدم کا حاضر لکھا جائے گا ہر قدم کے بدلے آپ کی برائیاں مٹھائی جائیں گی میری برائیاں مٹھائی جائیں مسجد دور ہے تو فابحہ وہ پھر آپ کے اور ہمارے اپنے حمد پر ہے سواری ہے تو سواری پر جائیں جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں اس کے بعد بعض لوگ کیا ہوتے ہیں اقامت کے آواز آگئی ہیں آپ چونکہ تھوڑی دیر ہوگی تو تیز چلنا دور نے شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامت فمشو الى الصلاة وعلیكم بالسکینہ اذا سمعتم الاقامت جب تم اقامت کی آواز سنو فمشو الى الصلاة فمشو چلو دوڑو نہیں چلو فمشو الى الصلاة وعلیكم بالسکینہ سکینت رکھو سکینت رکھو اتمنان باوقع ہر طریقے سے چلو آپ اور میں مشاہدہ کر لیں مسجد میں جوں ہی اقامتوں کی لوگ دوڑنے شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے آپ نماز پڑھا رہے تھے میں آپ کے ساتھ وہ حدیث شیئر کر دیتا ہوں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ابن قدادہ فرماتے ہیں اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے ہم نے لوگوں کی آواز سنی ان کے یعنی دوڑنے کی آگے پیچے ہونے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز ادا کر لی تمہارا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا ہم نے نماز کے لیے جلدی کی آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو جب تم نماز کی طرف آؤ تو چلو اور سکینہ تختیار کرو یعنی اگر تم جس رقات کو پالو سے پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اس کے بعد ادا کر لو تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے وہ رقوع میں جانے رقوع میں آپ امام صاحب چلے گا لوگ دور لگا دیتے ہیں کہ ہم رقوع پر کسی طرح مل جائیں کچھ نہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے اس کے بعد ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب مسجد جائیں مسجد میں داخل ہوں لازمی دعا پڑھیں اللہ مفتح لی ابوا برحمتک اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کیونکہ جب ہم مسجد جا رہے ہوتے ہیں ہم نماز ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ سے ہمیں رحمت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مسجد سے نکلتے وقت دعا مختلف ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اللہ مفتح لی ابوا برحمتک اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مجھے معاف کر دے میری خطائیں معاف کر دے مجھے بار بار مسجد میں آنے کی توفیق اطاف فرما مجھے نیک عمال کی توفیق اطاف فرما پھر آپ جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ضرور یاد رکھیں لا يجلس حتی يصلی رکعتین تحیت المسجد لا يجلس مت بیٹھے وہ آدمی جو بھی داخل ہوا مسجد میں حتی یہاں تک کہ يصلی رکعتین دو رکعت دانہ کر لے تو عرب میں مجھے رہتے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں عرب میں یہ بہت پیاری عادت ہے عرب لوگوں کی کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دو رکعت تحیت المسجد ضرور ادا کرتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوں گے تحیت المسجد ادا کریں گے فجر کی اگر دو سنتے ہیں اس کے باوجود وہ تحیت المسجد لازمی ادا کرتے ہیں زہر کی سنتے ہیں تو اس سے پہلے لازمی وہ ادا کرتے ہیں تحیت المسجد تحیت المسجد اگر وقت مناسب ان کے پاس بچا ہو ہمارے ہاں لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں سنتیں تو جس نے اثر کا وقت ہے جاتے ہی بیٹھ جاتے ہیں پھر کچھ نہیں کرنا بیٹھے میں اپنے گاؤں کی مسجد میں تو بزرگ گپ شپ کرتے ہیں یعنی ایسے جیسے وہ مسجد میں نہیں آئے وہ کسی مجلس میں آگئے ہیں جہاں گپ شپ چل رہی ہے جہاں حالات و واقعات کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ تم نے کتنی بھینسوں کا دودھ چولیا تم نے کتنی بھینسوں کو گھاز کی لالیا اس طرح کا ماحول یہ مسجد کے آداب میں کتن شامل نہیں ہے یہ مسجد کے آداب میں سے نہیں ہے اللہ کرے کہ ہمیں مسجدوں میں بیٹھنے کے آداب بھی آ جائیں اس کے بعد جب آپ مسجد میں بیٹھ جائیں تو اکامت تک جو وقت ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد سنت ادا کرنے کے بعد جو اکامت تک کا وقت ہے اس کو دعا اس میں مانگیں کہ لَا يُرَدُّ نہیں لٹائی جاتی اس وقت وہ جو دعا مانگتا ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قبولیت کے وقت ہوتا ہے کوشش کریں میں آپ ہم سب کہ اس وقت کو دعا مانگنے میں گزاریں اس میں ہم دعا مانگیں یہ وہ چند عداب ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سی چیزیں میس ہو گئی ہوں میں وقت کی پابندی کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت نہ لوں آج پہلا لیکچر تھا اس لئے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا انشاءاللہ آگے جو لیکچر ہوں گے وہ 15 تو 20 منٹ ٹائم باؤنڈ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کی محبت عطا فرمائے تاکہ وہ نماز ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک بھی بنے اور پھر وہ ہمیں برائیوں سے بچانے والی بھی بن جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمد کا نشہد واللہ الہ الا انتہ نستغفر کا و نتوبہ علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم و تسلیم و کفیر